کوک پاکستان کوک دی آج دی پنجابی بیٹھک دی چوچے پر انہیں جناب ندیم اقبال بہو صاحب ساڑھے نال موجود نے کوک پاکستان کوک دی مقصد ہے کہ پنجابی نو سکولاں کال جان دے دفتران چلاگو کیتا جائے کیونکہ اے پنجاب دے لوکان دی جائز مانگے پنجابی اتھو دی تقریباً نائنٹی تو اباو جڑی عبادی یعنی پچانوے فیسر عبادی جڑی پنجاب دے جڑی ہے نا وہ پنجابی بول دی ہے اسطلاحہ پاکستان دی بھی سب تو بڑی زبان ہے تے ازاد کشمیر دی بھی کو تقریباً اٹھانوے فیسر عبادی پنجابی بول دی ہے جی ندیم اقبال بہو صاحب جی بہت شکریہ میں تو اڈا مشکور ہوں اور پاکستان کوک پاکستان کوک دی پلیٹ فارم ہے جی بڑی بیربانی صاحب تو صحیح تھی آئے اور پنجابی بیٹھے کچھ رلت کی تھی اسیوی تاڑے شور گزار اچھا صاحب تو پہلا سی توڑے ٹبر دے والنا پچھا میں ایک فیملی بیگراؤنڈ ہے ہر خاندان دا توڑے والدے گرامی محمد اقبال بہو رحمت اللہ علیہ نے بڑا رول پلے کیتا ہے پنجابی زبان دے فروغ واسطے اور حضرت بہو دے کلام دے والنالت خیر پوری دنیا چھے ورڈ وائیڈ انہوں نے سنیا گیا آج بھی سنیا جا رہے ہیں توڑے خاندان شروع تولو اور اچھے یارکی دروہ مائکریشن ہوئی ہے ساڑے ہی جوڑت کر کے جڑا ہی انڈیا کو پارٹیشن ہوئی او دے ویچھا ہی ساڑے اجداد بڑے گئے گئے ہیں وہ آئیسی اید اب کو دیو سوڑے تقریبا سال ڈیر سال داست دینے کے سادے بڑے سال ڈیر سال دے سی جڑے جنوب پر انڈیا پنجاب دے گرداسپور جڑا امریت سر دیکھے چھوٹا جہا شہر ہے ادھر اپوٹی دی پیدایش ہوئی سی اور اس دوبار سے یعنی سیالکورڈ دنال جڑا علاقہ نا جڑا نا گرداسپور ہے سیالکورڈ دنال اور پارٹیشن بکیا جاندہ ہی کہ دراصل پاکستان شامل رہنا لیکن بہت زیادہ شامل کی تاب یا بہوجوہ بہت زیادہ پنجاب دے اندر شامل چڑھ دا پنجاب دے ایک پارٹیشن تو بعد جڑا جڑا فیملی سی اتھے لہر آگے ہیں جی اتھے آگے سار کتھے سیٹل ہوئے ہیں سار ساڑے مونی روڈ دی بیت داتا صاحب جڑا دیار جوہی دے بیت سائٹھے مونی روڈ دے ساڑا دے آگے اور کلاو گیرسنگ دے ساڑا نا یار بہت بہت جوہی دیاری بہت یار ڈیوکرین اس کے دیارے پڑھنڈا سلسلہ سٹے کلام باہو ادھر کس طرح ہوا ہے سار ستے پہلے کے ابتدائی طورتے تے تے شروع پڑھنڈا جڑا سکڑھ دے ، پڑھنڈا جڑا سکڑھے انہوں نے والی صاحبوں نے لے کے جائے کردے سی مردب جس رہا کہی میں نیک سوفیاں دی یا نیک محفلان دے بیچ لے کے جائے کردے سی کیونکہ اب بری گاندے بچپر تو ہی کردے سی تے اب شوق سی بری نو اب بری نے دو تین نتاں اور کچھ جو گیت وغیرہ جساں فلمی گیت ہوں نے وہ یاد سی تے ہوئی اسی ہی وہاں ختم تے پھر گانے نا اپنا ایزاہ کرنے گیتے ہیں اس طرح سرسلہ ٹوڑا رہے ہیں جو انہوں نے مشہوری ہوئی اسی تے جو وہ اسماع لیے میرا مطلب ہے کہ اگر نوی دی دہائی دیکھ لیے یا اس تو پہلے اسی تے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت دے تو عورت مطارق ہو چکے ساں بلکہ انہوں نے نام نال باہو لگ گیا اسی محمد اقبال باہو محمد اقبال تو محمد اقبال باہو ہو گئے یہ رہا ہے کہ اس کے پر گا سرسلہ ٹوڑا رہا ہے اسی ہی کہ آئی بہرونی ملک بھی جاندے ساں بے شماد یہاں اسے ہی ہواالینہ جائے کردے سی توفیانہ اکلام لیکن آپ کو جنہوں نے سٹارٹ دے ویچھ تے جڑا پی ٹوڑا تے ریڈیو دے ویچھ گیتے ہیں گزلانک دے ہوئی ایک ریکارڈ موجود ہے جدکہ جدو آپ کو جنہوں نے دراما وارس دے ویچھ اپنے نے ہیر پڑی تھی وہ ہیر بہت لوکان پسام کی تھی اس تو بعد اپنے ایمائی تو اپنے نے ایک پبلک ڈیمانڈ دن تابق ہیر وارس شاہ رکارڈ کروائی گی تھی اور دوسری سائٹ تھی حضرت سلطان باہود اکلام رکارڈ کروائی گی تھی اللہ تعالی نے کرمن واضح فرمائی اور اس دی کے نال لکائی دے ویچ بہت زیادہ تعروف ہویا اور بینوں نے ممالک ایسے سلسلے دے رکھ جائے کرتے ہیں دیکھو جی وارس ڈراما میں ساڑی رہتر ساڑے پنجاب دے وصیب دی بہت ودی انمائلگی کردے ہیں آج بھی وہ دی رکارڈنگ موجود ہے اور اسی تو اس دمانے جنو بیک رہا تھا جنوے لائیو چالدہ ہٹ پاک سینٹ آئلوی انتے اور تو اسی کہہ رہے ہو کہ دراصل اٹھے اونا جو پڑے آ اوٹھو اگا یہ سلسلہ ٹھو گیا وارس ڈراما سے اچھا جی پھر اے جڑی انہا دی رکارڈنگ اے اوام اچھ مشہور ہو گئی بہت پھر اس تو بہت جنوے سلسلہ پھر رکی آنی ماشرہ انہا دی وخات تاک سلسلہ جاری جائے جیڑی آمومن چونکہ ایسی جھوٹے ہوں دے سیتے ہیں خطو کتاب دے ویچھ اس نے خطو کتاب دے ہویا کردی سی اور ادھے ویچھ لکھیا آندھا سی کہ محمد اقبال اور باہو ایک بیکٹ دے ویچھ مگر پھر بعض اوقات کئی آنے محمد اقبال باہو دینا ہے اور ایسی طریقے نال ہے بریکٹ کھول گی اور سلسلہ چاہ بھی ہے واہ جوہاں تو ہاں بڑا ایک ودیہ فکرہ بولیا ہے کہ بریکٹ کھول گی دراصل اے انسان دے اندر جڑا وصف ہے نا جی جیڑی یہ صلاحیتہ نے اسنوں کون کھول دا ہے صوفی لوگ صوفی سے آنے جلے مردان کامل نے وقت دے تے مشکل دی ہر کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی مرد دعا کریں جس میں لے مشکل رہے نہ کائی تے اے دیکھو اے مردان کامل جڑنا جی تو انہوں نے نال نصفت ہو جائے اوہ عبدی حیات چکے رہنے مل چکے اندھی مہت حیات دا لفظ جڑا ظاہری حیات تے لوگ جڑا گال کاردنے جی انہوں نے نال منصفت ہو جائے میں کہنا ہوں نے دی وفات تو بات بھی انہوں نے منصفت ہو جو تے حیات ہی حیات بے سکت اس طرح حضرت باہو اکبال باہو جڑنوں نے دی مثال بے خواب دی ہی آت ہوئی نا بلکل ٹھی حضرت سلطان باہو نے منصفت ہوئے نے تو بریکٹ بھی کھول گئے بریکٹ ٹوٹے گئی بل گئے تو اوہ ملا جتا گیا نام یہ مطلب یہ ہوئے کہ وڈے لوگ بردان کامل حضرت سلطان باہو میاں محمد بخش پیر وارت شاہ خاجہ غلام فرید ہوں چین نے امیونہ کلام پڑے آیا اوہ پھر پوری دنیا سے بچے کنا بنے راملات ہے بے شک تو جی یہ ساڑا پہلا سیگمنٹ ہے ساڑی گال باتا کھاں ٹوٹ دی رہا گی اتھے سے ایک چھوٹا یا وقفہ لماں گے تو پھر دوبارہ اپنے سامین اور ناظرین دلال حمد